بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے حضرت شاہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمن نے کہا تھا اتنا نہ اکڑ نہ اتنا جذبات میں رہے حد سے نہ گزر دائرہِ ذات میں رہے اکترہِ ناپاک نسب ہے تیرا یہی اوقات ہے تیری اوقات میں رہے ناظرینِ کرام متقبر شخص اپنے آپ کو اپنی ذات میں خدا سمی رہا ہوتا ہے جبکہ وہ بھول جاتا ہے کہ میری رستی میرے مالک نے جو دراز کی ہے وہ کسی بھی وقت ان سانسوں کو روک سکتا ہے میری سانسوں کا مالک میرا خدا ہے جو مجھے پالنے والا اور مجھے سنبھالنے والا ہے تقبر کا لغوی معنی بڑا بننا جبکہ حقیقت میں وہ بڑا نہ ہو اسی طرح غرور خود بینی احساسِ برتری گھومن ہٹ درمی وغیرہ کو بھی تقبر کہا جاتا ہے غرور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا دوسروں کو اپنے مقابلے میں گھٹیا زلیل اور حقیر خیال کرنا تقبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اتقبر باطر الحق وغمت الناس کہ حق کو باطل ٹھہرانا اور لوگوں کو زلیل و حقیر جاننا یہ تقبر کہلاتا ہے ناظرین کرام قرآن حقیم فرقان مجید میں متقبرین کے ٹھکانے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کیا تقبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے کیوں نہیں بے شک جہنم ہی ہے اللہ تعالیٰ نے تقبر کرنے والوں سے یوں نفرت کا اظہار کیا ہے ان اللہ لا يحب من کانا مختالا فخورا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی تقبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ایک مقام پر قرآن حقیم کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْدِ مَارَحَا زمین پر اکڑ کرنا چل کیا تُو زمین کو ٹھوکر مار کے پھاڑ سکتا ہے اور کیا تُو اپنے ہاتھ سے آسمان کو چھو سکتا ہے جب یہ دونوں نہیں کر سکتا تو پھر تم میں اکڑ کس بات کی ہے ناظرین کرام حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الْكِبْرِيَا وَرِدَائِ وَالْعَظْمَةُ وَعِذَارِ کِبْرِيَائِ میری چادر ہے اور عظمت میرا تحمد ہے جو شخص ان میں سے ایک کو مجھ سے چھینے گا تو میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا مطلب کہ تقبر انسان کو زیبا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے ارد کیا یا رسول اللہ ایک آدمی اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہن پسند کرتا ہے تو کیا یہ بھی تقبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے جبکہ تقبر حق کو تسلیم نہ کرنا اور اس کے بندوں کو حقیر جاننا ہے کم تر سمجھنا ہے ناظرین کرام انسان میں تقبر کی چند صورتیں پائی جا سکتی ہیں جیسے میں بعض اوقات آدمی کی چال کے اندر تقبرانہ انداز ہوتا ہے مثلا کسی کامیابی کے بعد آدمی کی چال متقبرانہ انداز اختیار کر جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے امدہ اور نیا لباس پہن کر بھی تقبر کا اظہار کیا جاتا ہے کلف لگا لباس پہن کر چلنے والوں میں بھی تقبر کا شائبہ پایا جا سکتا ہے اسی طرح بات کرتے وقت بھی تقبر کا اظہار کیا جاتا ہے میں نے فلاں فلاں کام قوبت بازو سے انجام دیا ہے یہ کامیابی میری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہم تو اپنی مرضی سے پتہ بھی نہیں ہیلا سکتے جب تک کہ میرے مالک و خالق کی مرضی نہ ہو اسی طرح دولت کی نمود و نمائش کے ذریعے بھی انسان تقبر کا اظہار کرتا ہے بات کرتے وقت لاکھوں روپو لاکھوں ڈالر لاکھوں پاؤنڈ کا تذکرہ کرنا مہنگی چیزیں خریدنا غیر ملکی اشیاء کا استعمال کرنا حاصل کلام یہ کہ تقبر کی کوئی صورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ برے انجام سے بچے تو اپنے اندر آجزی پیدا کریں مولا کائنات مولا مرتضی کی آجزی کا عالم کیا تھا آپ سے کسی نے سوال گیا حضور آپ ہمیشہ فرش محمدی پر کیوں بیٹھتے ہیں زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں تو اپنے ایک چھوٹا سا سادہ سا جملہ بولا آپ نے فرمایا جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ گرتا نہیں ہے ناظرین کرام اپنے اندر آجزی پیدا کیجئے کیوں کہ جس کے اندر آجزی ہوتی ہے اسے اللہ عظمتیں اور عزتیں عطا کرتا ہے سلطان الولیاء حضور غوث العظم سینا شیخ عبدالقادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ بلایت کہاں ہیں آپ نے فرمایا مومن کے قدموں تلے ہیں لوگ حیران ہوئے کہ بلایت اور مومن کے قدموں تلے جبکہ بلایت تو عظمت کا نام ہے آپ نے فرمایا بلایت مومن کے قدموں تلے ہیں جو جھک جاتا ہے اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ اپنا دوست بنائے تو تکبر کو چھوڑیں اور آجزی اختیار کیسیے کیونکہ جو شاخ میوے سے سجی ہوتی ہے وہ شاخ چھکی ہوتی ہے شیطان نے تکبر کیا تو جنت سے نکال دیا گیا ہم تکبر اختیار کر کے جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں آجزی انبیاء کی سنت ہے آجزی اہلِ بیتِ اطحار کا طریق ہے آجزی اولیاء اللہ کا زیور ہے آئیں مومن ہونے کے ناتے ہم بھی آجزی اختیار کریں امید ہے آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا نئے پیغام اور نئے عنوان کے ساتھ چلد ملاقات ہوتی ہے و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی